محمد ام آل محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد ام آل محمد محمد رہیم ترشی آواز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ جبنا محمد المصطفی و السلام علیکہ جبنا علی جن المرتبہ و السلام علیکہ جبنا فاطمت الزہرہ و السلام علیکہ جبنا خدیجة الكبرہ اللہم صلی 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 الل جو مقصوص و منصوب ہے سرکار امام حسین علیہ السلام سے اس کا نام ہے زیارت وارس امام حسین کو وارس بنایا گیا اور وارس کہہ کے زیارت پر ہی دھمتی ہے امام حسین وہ پاک ذات ہے میرے بھائیوں یہ ایک اکیلی منفرد ذات ہے کہ جو کل انبیاء کا اکیلا وارس ہے نبی سارے ہیں وارس ایک ہے میرے بھائیوں امام حسین علیہ السلام صرف انبیاء کے مال کے وارس میں مال کے وارس باپ کا بیٹا وارس ہوتا ہے مال کا بھی جہداد کا بھی مال کا وارس میں امام حسین علیہ السلام کل انبیاء کے کمال کا بھی وارس ہے یہ باتیں جو میں نے شروع کی ہیں ابھی تک کسی نے جاہے اندلی حقیقت ہے وہ کسی نے زیان نہیں کیا میں چاہتا ہوں وہ حقیقت تھوڑی سی اب تک پہنچا دی جائے اور یہ علم کلام جو ہوتا ہے یہ کافی مشکل ہوتا ہے بات مشکل ہے بات ادھر آپ کا جشن ہے اور جشن میں بات مشکل بھی ہے لیکن جشن کی جو حقیقت ہے میں وہ حقیقت سنانا چاہتا ہے حقیقت سنانا چاہتا ہے حقیقت سنانا چاہتا ہے تو ابھی آپ کو وہ پڑھے گیا دیکھیں زیارتِ وارسہ وہ زیارت ہے تو گلسوں میں جائیے زیارتِ وارسہ بسم اللہ لگ جائے میں کدھی پڑھی نہیں کہ پہلی مردوائی کہاں زیارتِ وارسہ وہ زیارت ہے جنابِ سرکارِ دعالوں فرماتے ہیں جس شخص نے اس زیارت کو صدقِ دل سے پڑھا ترک پڑھا نہیں شرط لگائی میری مولا نے کہ جو صدقِ دل سے پڑھے سچے دل سے پڑھے پوچھا گیا مولا وہ صدقِ دل کیا ہوتا ہے سرکار نے فرمایا صدقِ دل صدقِ دل صدقِ دل وہ ہوتا ہے جو دل دل سے اقرارِ بلایتِ حلیت ہے اللہ 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 جو دل سے حلیت ہے ہی دری دل ہے نا آپ کے یعنی وہ دل سے اقرارِ غلایتِ حلیتِ علی صلی اللہ یہ دل کی شرط لگانا اس بات کی دلین ہے کہ جنابِ حلیت کو دل سے ماننے والے کم کم ہیں لیکن جس نے بھی دل سے معنی ہے کہوں کوئی سلمان بن گیا کوئی ابوزان بن گیا کوئی مقداد ہو گیا ایسے لوگ ہو گئے لیکن دل سے معنی جو شخص دل سے معنی پھر سرکار فرماتے ہیں جس نے یہ زیارتِ بھارسات سرک دل سے پڑھنی ہے اور وہ اتنے وجہ پر گلن کر دیں نارے بلایت نارے بلایت نارے بلایت اگر کسی نے جارتِ بارسہ پڑھنے والا فوت ہو جائے اور وہ دفن ہو جائے تو اس کی قبر ایک فرسخ کشادہ ہو جاتی ہے قبر کشادہ ہو جاتی ہے ایک فرسخ ہے ساڑھے تین میل یعنی ایک مومن کی قبر ساڑھے تین میل کھلی ہو جاتی ہے اور جب ایک مومن کی قبر ساڑھے تین میل کھلی ہو جاتی ہے کہوں پھر وادیو سلام کی وہ ساتھ کیا ہونی چاہتی ہے وادیو سلام تو ہے نا ہوا پھر سرکار فرماتے ہیں کسی نے جارتِ بارسہ صدق دل سے ایک مرتبہ پڑھیں ایک مرتبہ مرتبہ پڑھنے میں دس منٹ لگتے ہیں آرام آرام سے آدمی پڑھے کم سے کم دس منٹ لگتے ہیں فرمایا جس نے دس منٹ میں جارتِ بارسہ پڑھیں آپ خوش بھی ہوئی بسم اللہ بسم اللہ یہ جشن ہے انہوں نے جشن بنایا اسے دس حج کا سواب نہیں اور تصور نہیں کر سکتے سبحان اللہ ایک حج سال کے بعد ہوتا ہے اب دس حج دس سال حج کرے دس سال سبحان اللہ اگر محمد اللہ کہیں گے دیکھیں یہ ہے شریعت کے ساتھ دس سال شریعت کے پھر امام حسین کے دس منٹ کی زیارت کے برابر امام حسین کے دس منٹ کی زیارت دس سالوں کے محیط ہیں جن کے منٹ سالوں پہ محیط ہوں خدا جانے اس کے گھنٹے کے سمیزار کے ہوں اور کتاب امام حسین اللہ پھر فرمایا سرکار نے فرمایا دس حج کا سواب دس عمرے کا سواب عمرہ سمجھ دے ایک عمرہ بھی ہوں ایک عمرہ بھی ہوں ایک عمرہ بھی ہوں ایک عمرہ بھی ہوں یہاں بھر رہا ہو جب یہ کوچوین ہے کوچوین ہی سی ہوں باشا ہے باشا ہے ہم یہاں پر دے کیا ہے ادنا پھر فرمایا اگر کسی شخص نہیں ان کیا ہے ایک مرتبہ زیانت وارسہ پر ہی وہ شروع ہے فرمایا اسے ہزار حج کا سواب سبحان اللہ خدا جائے ہزار سال حج کرتا رہے امام حسین کے دس منٹ کی عبادت امام حسین کے برابر کتنی بہئی بات ہوگی امام حسین کے امام حسین کے امام حسین کے میں اسی اجارت وارسہ کے لئے چند جنگلے میں پڑھے ہیں زیارت وارسہ کے السلام علیکہ یا وارس آدم صفحت اللہ اترنی جانے مشکل نہیں پڑھتی تھوڑی شباب سنے اب جنا بارتا ہے السلام علیکہ دل چگی لگ دی بہنو لگ دی نہیں خانو بھی بتا کنی لگ اسے ہم دو سنا کے کوئی دوشہ لے گی تو ہی السلام علیکہ سلام ہو آپ لگے یہ سلام کی لفظ آئی ہے خدا جانے خدا جانے ہر ایک سلامے میں یار کیا ہوگا کیا ہوگا یا کہ ایک مومن سلام کریں مسلم سلام کریں میار اور مومن سلام کریں میار اور آرخ سلام کریں میار اور عابد سلام کریں سلام کا میار اور بابا اگر نبی سلام کرے جسے امام حسین کو ہوگا پھر خود رسول بھی سلام کرے اور جسے خود امیر المومنین سلام کریں دیکھیں امام حسین وہ پاک ذات ہے جس کو توہید کا بھی سلام آتا ہے جب سلام کرنے والے ایسے ہوں تو پھر مرکز سلام حسین کیسا ہے سلام کا جواب ہے واجب واجب ہے جب توہید سائی گلت نہیں ہو رہے اب جب سلام اتنے سلام کرنے والے ہیں اور مرکز سلام صرف ذات پاک امام حسین علیہ السلام سلام کیا جا رہا ہے اب علماء نے کہا ہے سلام کا جواب واجب ہے جب سلام کا جواب واجب ہے تو امام حسین علیہ السلام بھی تو جواب دیں گے جب نانا سلام کریں بابا سلام کریں کہوں جب خود اللہ سلام کریں حق بنتا ہے نا سلام کا جواب ہو بہت بڑی بات میں نے کیا اب علماء نے کہا ہے کہ جو ہر ہر سلام کرنے والے کو حسب مراتب ایک مکمل جواب دے اسے حسین کہتے ہیں ایسا حسین ہے لاکھوں سلام کرنے والے اور امام حسین علیہ السلام سلام کر رہے ہیں میرے بات صحیح پڑھیں گے سارے آپ کو کسی جہاں شہر تنائیں گے زور بھی لگائیں گے بس اسلام علیکم ہم ٹوالہ مہین لینے امتہاں سارے زندگی پار پار کے بھولے ہوئے سبتہاں نہیں ہم جائے جواب نہیں دیڑا تو میں نے سمجھا جائیں گے اسلام علیہ السلام جو بجیس کرائیں یہ تاں دادا ہی میرے گیتے بہلا سے فضل خان اور ایٹ نال سے یہ داں یہ ٹرک کے اوپر بہلا سکتے ہیں ہم اسے اس ویلی جی گھر پہ کرتے ہیں تو سکتے ہیں یہ پیدا ہی نہیں ہوں بہلا پتہ ہی گھو جی یہاں کیا تھا اسے ملک نوات صاحب یہاں بیٹھتے ہیں سارے دیکھیں گے آپ اسلام علیکہ ہم سے آنے ہوں سی چلے تھوڑی جی گھر سلو پہ مکبھا السلام علیکہ جبنا محمد مصطفی سلام علیکہ جبنا محمد مصطفی سلام آپ کرتے ہیں یہ کہ کر سلام ہو آپ پر اے محمد مصطفی کے بیٹے امام مصطفی کن کے بیٹے ہیں جناب علی المرتضی علیہ السلام کی تو بیٹے ہیں لیکن یہاں سلام کیا کیا جاں السلام علیکہ جبنا محمد مصطفی اے محمد مصطفی با کے بیٹے کوئی تو میار ہے نا امام حسین علیہ السلام دیکھیں ہائیں نانا لیکن بیٹا کہہ کے سلام کیا جا رہا ہے پھر لفظ بیٹے کو ہم نے دیکھنا ہے بیٹے بیٹا دیکھیں بیٹا رسول کے حوالے سے امام حسین رسول کا حسب ہے جناب علی رسول کا نصب ہے مرد سے نصب چلتا ہے مستور سے حسب چلتا ہے نصب مرد سے چلتا ہے حسب مستور سے چلتا ہے ابو طالب کا نصب چل رہا ہے اور رسول کا حسب چل رہا ہے مرد سے چلتا ہے مرد سے چلتا ہے مرد سے چلتا ہے رسول کا حسب رسول کا نصب بیٹوں کو رسول کا کوئی ہے جس کے آگے اولاد چلی ہو رسول کا کوئی بیٹا ہے جس کے اولاد چلی ہو نہیں ہے نا مشکل ہو گیا حسب ہوتا ہے بی بی کی طرف سے رسول کا حسب اب قیامت تک حسب رسول کا چل رہا ہے جو لوگوں میں کہہ دوں رسول کے حسب کا قیامت تک چل کر بارویں بیٹے کی دلیل ہونا دلیل ہے رسول کی بیٹی ایک ہے چار نہیں رسول کی بیٹی کان ہے بی بی پاک جناب اعلی کا کیا ہے حرام پاک زوجہ ہے یا نہیں اب حسب رسول ہے زوجہ سے جو آگے چلے گا حسب چلے گا حسب کا حاکم ہے علی پھر رسول کے حسب کا مالک علی ہے رسول کا حسب جناب سیدہ سے چلنا دلیل ہے کہ جناب علی رسول کے حسب کا حاکم ہے بہت اللہ بہت اللہ بہت اللہ خالقہ منہ بلن بنا کریں تو ہم تکی پرنے کی کہ جناب نہیں پرنے بہے بہت سیا جاتا تو اللہ کو رشان نہ کرو اب نصب اور حسب نصب جلتا ہے من سے حسب ہوتا ہے بستور سے اندرہ خوش ہو جاؤ جو شندی گل بھی کر لو آپ بھی اندرہ خوش ہو جائیں جنگ جمل میں ایک جنگ ہوئی تھی ایسی جنگ ہوئی کہ جہاں نصب کے مقابلے میں حسب آئی تھی نصب کے مقابلے میں جناب علی کے مقابلے میں کیا آئی تھی حسب آئی تھی غلبہ ہمیشہ نصب کو ہوتا ہے حسب کو نہیں پتہ کس کی ہوئی نصب کی حسب کی نہیں السلام علیکہ جب نہ بات کافی لمبا ہوگی بھائی جو بھائی پڑھو کہ بہت لمبا ہو جائے گا السلام علیکہ جب نہ محمد المصطفی مصطفہ اب سرکار دو عالم کا قیامتہ کیا چل رہا ہے حسد اللہ 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 لہن اچھا پتنیوں مکی کہنا سی تو سوڑا بیرے نظام کی تک اٹھے بس سنیسا السلام علیکہ جب نہ محمدین المصطفہ سرکار دعالم کہا جے کہ حساب ابھی بھی چلتا ہے مطق کے لئے حساب مسطور سے چلتا ہے ایک گا سن لو میری یاد کرائے جتنی ان چودہ کی بی بی کے علاوہ تیرہ معصومین کی جتنی بھی جتنی بھی بی بیاں جن سے آگے امامت چلی ہے وہاں ہر امامت میں چلنے والے ماں کا حساب جناب فاطمہ سے ملتا ہے 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 کیونکہ تاریخ میں آپ کو سائی نہیں بتایا کیونکہ جو بھی معصوم کی بیوی ہے امام کی ماں ہے آگے امام نے آنا ہے جو جو ماں ہوگی نا اس کا کمال ہمیں تاریخ نے نہیں بتا ہے ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ ہر آنے والی امام کی زوجہ جس سے آگے امام نے آنا ہے اس کا حساب ہی پاک فاطمہ سے ملتا ہے جتنے معصوم کے آئے ہیں ان کی جناب نرجس خاتون کہاں سے آئی ہے جناب بی بی شہربانوں کیا لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہے آپ کے لوگوں نے کیا لکھا ہے کہاں بکنے آئے اور کہاں بکنے کے لئے بیچی گئے لا حول والا بس السلام علیکہ یبنہ محمد المصطفیٰ اے محمد مصطفیٰ کے بیٹے بیٹے ہیں جناب علی علیہ السلام کے آپ جارت میں پڑھ رہے ہیں اے محمد مصطفیٰ نام ہے محمد مصطفیٰ کے بیٹے سانی اٹھا سنا مجھے السلام علیکہ یبنہ علیہ علیہ السلام بیٹے علی مرتضا کے ہیں رسول کے بھی بیٹے ہیں کہ جناب علی رسول سے کیا رشتہ رکھتے ہیں جناب رسول کے بھی بیٹے ہیں یہ تو انہوں نے سمجھ نہیں گیا یہ نہ کئی پڑھی گیا کہ رسول کے بھی بیٹے ہیں اور جناب علی کے بھی بیٹے ہیں تو جناب علی کے بیٹے کہہ کر یہ بتایا ہے کہ علی نفس رسول ہے یا علی نفس کا نفسی وہ باہلے میں کیا بن کے گیا نفس نفس رسول بن کے گیا یا نہیں ہوئی نفس رسول بن کے گیا چیپ ہوئی ہے نفس رسول پھر نفس رسول ہونے کے لئے پہلے ضروری ہے کہ وہ نفس اللہ بھی ہو جانشین کی شانتی ہے جانشین کی پہلی شانتی ہے جانشین رسول وہ ہو سکتا ہے جو نفس رسول ہو اور نفس رسول سے پہلے نفس اللہ بھی ہو جناب علی علیہ السلام کی کبھی زیارت پڑھی ہو کدھی پڑھی ہے یا نہیں اسلام علیکہ جا نفس اللہ علی کے لئے یہی آپ پڑھ دے اے اللہ کے نفس جناب علی علیہ السلام اب جناب اسلام علیکہ جبنہ فاطمہ تزہرہ اے فاطمہ زہرہ کے بیٹے فاطمہ پاکی تو ماں ہے اصل ماں ہے جب فاطمہ زہرہ کے بیٹے ہیں جناب علی کے بھی بیٹے ہیں وہ شانے ہو سی شانے ہو تس تو پھر بیٹے باپ جناب علی ہے ماں جناب سیدہ پاک ہے دونوں کا بیٹا حسین یہ حسین کہہ کے کیا بتایا جا رہا ہے دسوانہ کیا بتایا جا رہا ہے امام حسین کو فاطمہ پاک کا بیٹا کہنا دلیل ہے کہ علی کوف ہے فنہ بے فاطمہ زہرہ کوف ہو کوف سمجھے حاکم اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کوف ہی نہیں تھا آدم ہو و من دونہو وہ آدم ہو نو ہو کوئی نبی ہو جب کوئی نبی فاطمہ کا کوف نہیں ہو سکتا پھر مان لو مان لو علی بھی افضل ہیں انبیاء سے اور حسین بھی افضل ہے انبیاء جناب حسین بھی افضل ہو کون کوف ہویا جناب علی کن کے کوف ہے جناب سیدہ پاک کے اگر علی نہ ہوتے تو کوئی کوف نہیں تھا آگے ہے السلام علیکہ لمبانا کریں بابا السلام علیکہ جبنا خدیجتن قبرہ یہ میں قرآن پر دیا جائے حدیث ہوئی اے خدیجتن قبرہ کے بیٹے خدیجتن قبرہ کوں نہیں شکر ہے شکر ہے شکر چلو کہیں کچھ یہاں دے ہائے باٹنا پورے میں ہائے ہائے سنگی جائے اے خدیجتن قبرہ کے بیٹے کوف کا تعلق مرد سے نہیں ہوتا سن لو آخری میں پھر صحیح پڑھیں تو ہم خوش کریں جناب خدیجتن قبرہ کے بیٹے امام حسین علیہ السلام جناب خدیجتن قبرہ حرم ہیں جناب رسول خدا جناب خدیجتن قبرہ ماں ہیں جناب فاطمہ پاک کی جس کی بیٹی امی ابیہا ہو تو پھر خدیجتن قبرہ کیا ہوگی آپ سمجھ رہے ہیں جو سبحان اللہ سبحان اللہ خیال کرانے سے ہی جو کوئی لکھ دے پہنے ہے لکھے جنہاں نے تو ہر سبھی دیا ہے یہ نہیں تو ہر کام دیگی جناب خدیجتن قبرہ کا بیٹا خدیجتن قبرہ کا بھی رسول کا بھی بیٹا حسین حدیجتن قبرہ کا بیٹا حسین حسین علیہ السلام کو خدیجہ کا بیٹا کہنا اس بات کی دلیل ہے جو رشتو کو سچا بنا کر دکھا دے اسے حسین کہتے ہیں مدینہ حساب نصحب تو جو حقیقی دکھا دے وہ ہے امام حسین حیدری اب جناب خدیجتن قبرہ کا بیٹا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ کوف ہے جناب خدیجتن قبرہ جناب خدیجتن قبرہ کے کوف پھر جب کوف ہے کوف میں عدالتا کوف تعلق مسور سے ہوتا ہے جناب رسول خدا کوف ہے جناب خدیجتن قبرہ کے کوف جب کوف ہے تو مجھے کہنے دیں بالکل کہنے دیں جب رسول خدا کوف ہے پھر مان لو جناب خدیجتن مکہ میں بھیرے اور بکریوں کی مالکہ نہیں ہے کوئی اور ہے ہوں کلی اور بیٹھیں مامور پر بیچ کروں کے لیے ہم بھی ہو جائے خدیجتن قبرہ کیا یہاں اتنی بھیڑے تھیں اتنی نوکر تھے اے اتنے مالدان تھیں سالہ اسلام میں خرج کر دیا اصل حقیقت کو ہدانے کے لئے میں آخری جب رہاں کہہ دوں آپ کو جب یہ کف ہے رسول کی پھر مانو جہاں سے رسول آیا ہے وہی سے اطلاع خدیجت القبراء وہ یہاں کی نہیں اے برابدوں کہ آپ نے برابدی کیا کیا ہے نص قرآن سے بی بی یہاں کی نہیں وَزُّهَا وَلَّلِعِزَا سَجَا کَوْنِ لَنُو قرآن آئے نا تُنَّق بھی دردھال مارنے سے انہیں دو کرنے کیا کیا ہے وَزُّهَا کے کیا معنی کہہ سارے شیعہ نے کیا ترجمہ کیا وَزُّهَا دیل چرھے کی قسم اے ترجمہ یا نہیں کوئی دار نہیں دین چڑھے کی قسم ان کو میں کہتا ہوں جب میں یہ لکھا ہے نا دین چڑھے کی قسم ان کو خبر نہیں ہے دین نہیں چڑھتا سورج چڑھتا اللہ کسی سورج کے چڑھنے کی بات کر رہا وہ کون سورج ہے نانا وہ کون ہے سورج نانا سورج کون ہے تو سی آکھر دین دین تو روز چاہتے جو روز روز چاہے اللہ اس کی قسم نہیں کھاتا پھر کوئی ایک دن چڑھنے والا کون ہے جس کی قسم کھانا وہ کون وہ نورِ وجودِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وزہا کون ہے نورِ وجودِ محمدِ مصطفیٰ اگر آپ اجازت دیں دو منٹ پر لگو چارمنٹ پر رہے ہیں بسم اللہ بس زہا بچہ سوالے سے بس زہا کیا نہیں کیا ہوئے دین چڑھے کی قسم یہ جانے شیعہ نے لکھے بھٹو رہے ہیں یہ جانوں وال وال چھپا کے شیخ شیخ سے صاحبان ہو گئے اربا روپے کمانی کیا ہے اللہ اللہ جانے بیچ کیا لکھے چھپایا میں اسے کٹھے بھی کیا بس زہا اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے نورِ وجودِ محمدِ مصطفیٰ کی وجودِ نورِ وجودِ محمدِ مصطفیٰ کی جب وہ اپنے صدف سے نکل کر درہ شتیم بن کر اپنی اپنی دیکھیں سورج جب پہلی پہلا کہوں سورج سورج جب اپنی پہلی قرآن مشرق سے نکل کر شرق کے کمال میں پہلی قرآن چھوڑتا ہے وہ پہلی قرآن ہی جناب علی کے روزے پر پڑتی ہے جناب علی اجازت لیتا ہے علی آگے بلند ہو وجود کے حکم سے دن چڑھے یہ مالکِ تقدیر ہوتا بسم اللہ بسم اللہ دین چڑھے کی قسم بھونڈے ہم پڑھنے آلے کافی تھی جو ایک حد پر پہنچ کر اپنے پورانے پورے نور کو چاروں طرف پھیلا کر جگہ کو منور کر دے اسے زہاں کر دے لیکنہ آئے بھائی دیا ردیفیہ ہے بھائی ساری گلے بھائی دیا وہوں ساری چیز ہیں بھائی پڑھنا نہیں تھے صرف اتنی ہے گل کی تھی یہ مجھتا کہ کچھ ہا کچھ ہا کچھ سمجھ جاتا ہے اب یہ جو حد پہ آکے رسول کامل ہو گیا ایک حد پر پہنچ کر اس حد کامل کو رسول کی بھرپور جوانی کہتی جوان بھرپور ہو جاتا ہے یا نہیں اللہ فرما رہا ہے میرا حبیر لگتا ایسے اللہ بھی دین گنتا رہا ہے رسول پوری پچیس سال کا ہو تو میں قسم کھا ہوں رسول آر تو پچیس سال کا بھرپور جوان ہو گیا ہے بھرپور مگل کرنے لگا یہ خیال کرائیں پچیس سال کا بھرپور جوان ہو گیا ہے میرا رسول شادی کر لے کیونکہ ہمیں ام ابیہ چاہیے نسل امامت کے لیے فاطمہ ضروری ہے اب شادی کس نے کرنی ہے رسول خدا نے اچھا دسونا قرآن قسم کس کی کھا رہا ہے رسول کے جوانی کی یہاں آگیا نتیجہ شادی کا اور خود اللہ نے کہا حبیب شادی کر لو نکاح تُو نے خود نہیں پڑھنا نکاح ابو طالب پڑھے گا اور یاد رسول کو پڑھنے جائے نا نکاح شریعت رسول کی نسبت رسول سے قیامت تک شریعت رسول کی جلے گی نکاح جناب ابو طالب پڑھے گا نا نکاح تُو سی شادی ہو یا شادی ہو کہتے ہو تو ویڑی کرو نا پھر نکاح رسول کا خود جس کی شریعت ہے جس کا دین ہے جس نے مالک ہے دین و شریعت کا نکاح ابو طالب پڑھے گا پھر کہوں میں اگر آپ اجازہ دے تو میں بالکل کہتا ہوں ابو طالب سے نکاح ہے رسول پڑھا کے بتایا نکاح ہی وہی ہوگا جو طریقہ ابو طالب پڑھا دیا رسول کے باقی بیبیاں جتنی آئی ہیں وہ قبول میں آئی ہیں قبول جو بھی آئی ہیں ہاں گھر بھی دو یہ نکاح ہے گھر بھی دو یہ نکاح ہے جیئے ماشاءاللہ جیئے اب جناب جناب خدیجت القبران سے ہوتی ہے شادی بس ایک منٹ او وَلْزُّهَا وَلْلَيْلِ اِزَا سَجَا قسم ہے لیل لیل کونی کون دیچھے ہیں سارے ترجمے شیعہ نے لکھے رات کی قسم شادی دیوجی رات کی قسم ہے رات کی قسم ہے اب یہاں دیں رات ہے لہا امریکہ میں دن ہے امریکہ میں رات ہوگی یہاں دن ہوگا اہلا جاں رات کی قسم ہے ساتھ لگا لہا امریکہ کی رات والی قسم یا باٹا بور کی رات کی قسم باٹا بور جن راتوں میں گناہ ہوتے ہوں اللہ کی رات کی قسمی نہیں ت frontier کالوران قابل نہیں باہدہ بلتے ہیں ایساسس بی بن کے آگیا ہے وہ آسی جنراتوں میں ادھیروں میں گناہ ہوتے ہیں اللہ اس کی قسم کرتے ہیں وہ پہ آئیم لیل ڈھونڈ ہو کون ہے تربیس میں چیز کرو گا ہے میں نے کہا لیے سارے یہ ون لیل ازاز حجا یہ لیل ہے جناب خدیجت القبرہ اللہ کہا مجھے قسم ہے خدیجت قبرہ کی جب وہ جب وہ دلہن بن کر کیونکہ رسول کی دلہن بن کے آنا ہے رسول ہے کل جنتوں کا مالک مالک جنت کے زیورات سے سج کر حیاء کے پاؤں سے چل کر بیت رسول پہ پہنچ کر پرسکون ہو گئے سجوہ کے یہ معنی ہے سجوہ سجوہ بی بی پاک پرسکون ہو گئے کہاں آئی رسول پاک کے گھر بی بی پرسکون ہو گئے اگلی آئیت ہے مہا ودہا کا ربوں کا وما کلا میرا عبید تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں وہ تو سے دور نہیں ہوا کہ اللہ تو تو ہر ایک اتتو گذرن کی جلدی ہے جب بی بی آئینا رسول پاک کے گھر اللہ نے جو رسول سے بلا واسطہ جبری محمد مصطفیٰ سنگر توہی کا بات کرنا تھا اسے بھی وحی کر دی اللہ کی بات بلا واسطہ وحی اللہ نے وہ وحی روک دی جب روک دی تو مکہ والوں کو بتا چلا رسول تو روز اللہ سے باتیں کرتا تھا ظاہری وحی تو اعلان نبوت کے بعد ہوگی نا ظاہری وحی جو ہوگی وحی روک دی بی بی خدیجہ سے روایت ہے ساتھ آئیت کہا بولا جب سے ہم آئی شادی ہوئی ہے اللہ نے وحی روک دی ہے بس کہا نہ وحی روک دی ہے فورا وحی آگئے وحی آئی تو اب کہا آیا اللہ تُو نے وحی کیوں روک دی ہے اتنے دن وحی نہیں کی کیوں روک دی ہے فرمایا میں نے اس لیے وحی روک دی ہے کہوں تاکہ تمہارے سکون میں وحی کی بھی مداخلت نہ ہو تاکہ تمہارے سکون میں خدیجہ کمرہ اور رسول کے سکون میں وحی کی بھی مداخلت نہ ہو کیونکہ اسی بی بھی سے ہم نے نفس مطمئنہ لینے ہیں اور گن سکون میں جائے گا اتنے دیر تک اللہ نے وحی کیوں روک دی آخری گل خطہ وحی کیوں روک دی اس لیے روکی ہے چونکہ کف رسول جناب خدیجہ تلقبرا کا وحی اس لیے روک دی ہے کہ مدت کے بعد آج کف کف کو ملی ہے آلمین کے نظام کے کمال ہی تو خدیجہ تلقبرا کا اس کی بی بھی جناب فاطمہ پاک سلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمت اللہ محمد علیہ وآلہ وسلم اتنا حافظ مرتضا مہدی صاحب آف لندن انشاءاللہ ذکر محمد وآلہ محمد دہا فرمائیں گے نعرائے تکبیل نعرائے رسالت حت بلندگرم نعرائے حیدری ان کے فوراں پا جناب ساکب عمران جعفری صاحب اور ان کے فوراں پا جناب علی امان رتن صاحب ان کے فوراں پا جناب سید آسم وآلہ شمسی صاحب اتا فرمائیں گے جناب حافظ مرتضا مہدی صاحب آف لندن جشن کی روحانیت کے لئے مل کے باواز بلندر صلافہ اعوذ باللہ فیمن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ